دنیا میں آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو شیطان میں یقین رکھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں انہیں شیطان ہر حال میں سجا دیتا ہے شہر سے بہت دور ایک کیفے کے باہر نینسی اپنی گاڑی روکتی ہے پھر وہ اپنی ماں کو فون کر کہتی ہے ماں تم کیسی ہو اپنی دوا سمیں سمیں پر لیتے رہنا میں تمہاری سرجری کے لیے جلد ہی پیسوں کا انتظام کر گھر باپس آ جاؤں گی یہ کہہ کر وہ فون بند کر رونے لگتی ہے کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب تھی بیسے نینسی ایک تیز درار لڑکی تھی اسی اچھی طرح سے پتا تھا کہ اداس چہرہ لے کر ہم کبھی نہیں جیت سکتے اسی کیفے میں ایک طرف نشے کے سوداگر بیٹھے تھے پیٹر نشہ خرید کر لوگوں کو بیچنے والا باب جو پیٹر جیسے بدماشوں کو نشہ بیچتا تھا آج پیٹر بڑا سودا کرنے والا تھا لیکن وہ پہلے تھوڑے پیسے دے کر باب کے مال کی جانچ کرتا ہے باب کہتا ہے اسے کھا کر مردے بھی ناچنے لگتے ہیں پیٹر اس کی بات سے سہمت ہو کر کہتا ہے یہ تو مست مال ہے پھر وہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے یہ مجھے بہت سارا چاہیے تب تک تم کچھ پیسے رکھو یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے جس کے بعد باب اپنا سمان سمیٹتا ہے جبکہ نینسی کی تیز نظریں اس کے پیسوں پر تھی کچھ دیر بعد باب کھانا کھا کر باہر آتا ہے جس کا انتظار نینسی کر رہی تھی باب اپنی گاڑی کے پاس آ کر دیکھتا ہے کہ گاڑی میں ہوا نہیں تھی پھر وہ اپنا سمان اٹھا کر آگے بڑھتا ہے اور تبھی ایک گاڑی اس سے ٹکراتی ہے گاڑی نینسی چلا رہی تھی جو جلدی جلدی باہر آ کر اس سے مافی مانگتی ہے کچھ دیر بعد نینسی کے بار بار کہنے پر باب اس سے لفٹ لے لیتا ہے کیونکہ نینسی بھی اسی طرف جا رہی تھی جس طرف اسے جانا تھا پھر باب جیسے ہی ایک سٹور میں کچھ خریدنے جاتا ہے تبھی نینسی اس کا سارا سمان چھرا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے باب جسے معصوم سمجھ رہا تھا وہ اب ہوا سے باتیں کر رہی تھی لیکن تھوڑی ہی دور جانے پر اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے گاڑی کی حالت بتا رہی تھی کہ نینسی کو آگے کا سفر پیدل ہی کرنا پڑے گا کچھ دیر بعد نینسی ایک گاڑی دیکھتی ہے جو اسے لفٹ دے دیتی ہے لفٹ دینے والا تھا جیک جو کسی کام کی وجہ سے جہاں سے گزر رہا تھا پھر رات زیادہ ہونے کے قارن جیک ایک موٹل کے باہر گاڑی روکتا ہے وہ آج کی رات جہیں بتا کر صبح آگے بڑھنا چاہتا تھا دونوں الگ الگ کمرہ لے کر اپنا سمان اٹھا کر آگے بڑھتے ہیں اسی دوران نینسی کو دیباروں پر کچھ عجیب سی اکرتیاں نظر آتی ہیں لیکن وہ انہیں نظر انداز کر اپنے کمرے میں آتی ہے دراصل نینسی اندر ہی اندر دکھی تھی کیونکہ اس نے باب کا پیسہ چرایا تھا اور وہ بھی مجبوری میں دوسری طرف جیک کے کمرے میں وہ بھی دودھ کا دلہ ہوا نہیں تھا اس کے پاس بھی کئی حیرانی جنگ چیزیں تھیں کچھ دیر بعد نینسی کو اپنے کمرے میں کوئی نظر آتا ہے جس کے بعد وہ گھن اٹھا کر سترک ہو جاتی ہے وہ جب کمرے سے باہر دیکھتی ہے تب وہاں کوئی نہیں تھا وہ جلدی جلدی جیک کے کمرے کے باہر جا کر کہتی ہے جیک دروازہ کھولو میرے کمرے میں کوئی تھا جیک اس کی پوری بات سمجھ کر اس کے ساتھ جاتا ہے نینسی اس کا چاکو دیکھ کر ڈر جاتی ہے لیکن جیک اسے سمجھاتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے جو صرف مسیبت میں ساتھ دیتا ہے اب دونوں کو کچھ نظر نہیں آتا جس کے بعد نینسی جیک کے ساتھ اس کے کمرے میں آ جاتی ہے جیک اسے سمجھا کر اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کو کہتا ہے کچھ دیر بعد جب چاند اندھیرے سے لڑ رہا تھا نینسی کی کچھی نید فون کی گھنٹی کے کارن ٹوٹ جاتی ہے وہ فون اٹھاتی ہے لیکن دوسری طرف سے کوئی نہیں بولتا اس نے ابھی فون رکھا ہی تھا کہ تب ہی اس کے کانوں میں جیک کی آواز پڑتی ہے نینسی باہر جا کر جیک کے کمرے کے کھلے دروازے سے دیکھتی ہے جہاں باب جیک کو چوری کے بارے میں بتا رہا تھا جو نینسی نے ہی کی تھی وہ اب پوری طرح سے ڈر کر اپنے کمرے میں جاتی ہے کچھ دیر بعد جیک کے کمرے میں جیک گہری نیند میں تھا اور نینسی اس کے بیگ سے کیز نکال کر باہر آ جاتی ہے دوسری طرف باب فون پر کہتا ہے پیٹر اگر تمہیں مال چاہیے تو دگنے پیسے دینے ہوں گے لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ موت اس کی آس پاس ہی کہیں گھوم رہی ہے ادھر باب کی بات سن کر پیٹر اپنے آدمیوں کو بلا کر کہتا ہے تم دونوں موٹل جا کر اس کی ہوا سہی کرو یہ سن کر دونوں بدماش تیار ہو جاتے ہیں جبکہ پیٹر کا گصہ ساتھویں آسمان پر تھا موٹل کے باہر نینسی جیک کی گاڑی میں بیٹھتی ہے پھر وہ جیک کا بیگ کھول کر دیکھتی ہے جسے وہ آتے آتے چرال آئی تھی وہ اب پورا سمان سمیٹ کر جانے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ تب ہی اسے اپنی ماں کا خط یاد آتا ہے جسے وہ اپنے کمرے میں ہی چھوڑ آئی تھی ادھر باب بھی ابھی تک موٹل میں ہی تھا جس کی نظر نینسی پر پڑ جاتی ہے نینسی جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگتی ہے تب ہی پیچھے سے باب اسے پکڑ دیتا ہے لیکن باب کی طرف کوئی چیز بڑ رہی تھی جو اسے دھکا دیتی ہے اور وہ جیک کے کمرے میں آ جاتا ہے جیک نینسی کو اس طرح دیکھ سمجھ جاتا ہے کہ اسی نے باب کو لوٹا تھا اور تب ہی نینسی گولی چلا کر دونوں کو دھراتی ہے پھر وہ دونوں کو قید کر لیتی ہے وہ اب جہاں سے جلدی جلدی بھاگنے والی تھی لیکن تب ہی پیٹر کے آدمیوں کو دیکھ کر وہ کمرے میں چلی جاتی ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بدماش اسے جہاں دیکھے اور اس سے کوئی پوچھتاچ کرے اچانک باہر بدماشوں کے آگے ایک رہس میں یہ آدمی آتا ہے جسے دیکھ وہ اس پر گولیاں چلانے لگتے ہیں گولیوں کی آواز سن کر نینسی وہاں سے بھاگتی ہے جبکہ بدماش رہس میں یہ آدمی کو ڈونڈ رہے تھے جو ان پر ہی بھاری پڑ رہا تھا ادھر نینسی رشپشن کے پاس آ کر چھپ جاتی ہے ادھر رہس میں یہ آدمی دوسرے بدماش کو بھی پکڑ لیتا ہے اور اسے مار کر نینسی کے پاس فینک دیتا ہے موٹل کا منیجر ٹونی ڈری ہوئی نینسی کو سنبھالتا ہے اور پھر اس کے ساتھ بتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی آتا ہے رہس میں یہ آدمی جسے دیکھ ٹونی کہتا ہے مجھے ماف کرنا ریپر لیکن ریپر اسے ماف نہیں کرتا اب ڈری ہوئی نینسی باپس جیک کے کمرے میں آ کر انہیں ریپر کے بارے میں بتاتی ہے جیک کے سمجھانے پر نینسی دونوں کو اجاد کر دیتی ہے جیک انہیں یہیں رک کر اس کا انتجار کرنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ خود ایک بار باہر کے حالات دیکھنا چاہتا تھا اچانک ریپر کو سامنے دیکھ کر وہ بھی اندر سے ڈر جاتا ہے وہ جب تک خود کو سنبھالتا ہے تب تک ریپر چلا گیا تھا دوسری طرف پیٹر بھی موٹل میں آ چکا تھا نینسی باپ کو بتاتی ہے کہ اس نے پیسے کہاں رکھے تھے لیکن وہاں سے پیسے گائب دیکھ کر کہتی ہے میں نے یہیں چھپائے تھے میں ایک بار اپنے کمرے میں بھی دیکھ کر آتی ہوں باپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان لیتا ہے باہر جیک ابھی بھی ریپر کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن ریپر کی کمزوری پانی تھی جس کارن وہ فس جاتا ہے دوسری طرف باپ خود بھی پیسے ڈھونڈنے لگتا ہے اور تب ہی اس کے پیچھے پیٹر آ جاتا ہے جس کے پاس پیسے تھے وہ اب باپ کو مارنے ہی والا تھا اور تب ہی نینسی اوپر سے پیٹر پر حملہ کرتی ہے لیکن پیٹر نینسی کی امید سے پہلے ہی کھڑا ہو جاتا ہے وہ اس پر گصہ تھا اور تب ہی باپ پیچھے سے پیٹر پر حملہ کرتا ہے جس کے بعد اسے مار دیا جاتا ہے اب دونوں جلدی جلدی وہاں سے جانے والے تھے لیکن باپ کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے جس نے پیٹر کی گنوں اٹھا لی تھی دونوں بھاگ کر باہر آتے ہیں اور تب ہی جیک گاڑی لے کر آتا ہے باپ کے پوچھنے پر جیک کہتا ہے ریپر جکمی ہے وہ کبھی بھی اٹھ سکتا ہے یہ سن کر باپ اسے گولی مار دیتا ہے اب وہ نینسی کو بھی مارنے والا تھا لیکن تب ہی اس کے پیچھے ریپر آ جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے باپ کی موت کے بعد نینسی ڈر کر بھاگتی ہے لیکن ریپر بھی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا بھاگتی بھاگتی نینسی گر جاتی ہے اور تب ہی ریپر اسے پکڑ دیتا ہے اگلے دن صبح ریپر نے سبھی پاپیوں کو مار ڈالا تھا اور شاید اب نینسی کی باری تھی یہی کام تو وہ کرتا تھا پاپیوں کو ایسی موت دینا جس سے ان کی رو بھی کانپ جائے وہ نینسی کے پاس آ کر کہتا ہے اٹھو اور اپنے پاپوں کی سجا پانے کے لیے تیار ہو جاؤ مجھے پتا ہے کہ تم نے مجبوری میں پاپ کیے ہیں لیکن آدھے سے زیادہ پاپی مجبوری میں ہی پاپ کرتے ہیں میں ہر کسی کو ایک موقع دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے گلتی صدھار سکے لیکن تم نے باپ کے بعد جیک کو بھی لوٹا تمہارے پاپ ماف نہیں کیے جا سکتے مجبوری جلد ہی آدھت بن جاتی ہے اب نینسی کی موت قریب تھی اور تب ہی جیک پیچھے سے آ کر ریپر کو پکڑ کر پانی میں ڈال دیتا ہے جیک کو ریپر کی کمزوری کا پتا تھا اور اسی کا اس نے فائدہ اٹھایا اس کے بعد وہ نینسی کو اجاد کرتا ہے جس کے بعد وہ جلد ہی مر جاتا ہے آخر میں نینسی من میں سوچتی ہے میں اپنی ماں کو بچانے کے لیے کتنی مطلبی ہو چکی تھی کہ میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے کارن کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اگر سمیں سمیں پر ہم ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہیں تو دنیا سے پاپ اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے نہ کوئی پاپی ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی سجا دینے آئے گا انت میں دوستو اگر آپ ان موویز کی ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتے ہیں جو کسی اور جگہ نہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد